حسن بی ربی جلاللہ اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں شبیر رضا شبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی اس آر ایس نیٹورک محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دروش شریف کی فضیلت بتانے والا ہوں پہلے ناظرین دروش شریف کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو راتیں ختم ہو جائے گی دن ختم ہو جائے گا پر دروش شریف کی فضیلتیں مکمل بیان نہیں ہو سکتی ہے محترم ناظرین دروش شریف ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ دروش شریف پڑھے گا قل قیامت کے میدان میں وہ سب سے زیادہ مصیق قریب رہے گا سبحان اللہ محترم ناظرین دروش شریف تو تمام بیماریوں تمام پریشانیوں تمام مشکلات کا حل ہے ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں تو محترم ناظرین چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی کے ابھی چینل کو لال کلر کی بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں مثل نبی شریف میں حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ اے شہد کی مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے تو شہد کس طرح تیار کرتی ہے تو شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چمن میں جا کر باغوں میں جا کر ہر قسم کے فولوں کا رست چوستی ہوں پھر وہ رست اپنے موہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہوں اور وہاں اگل دیتی ہوں یا رسول اللہ وہی شہد ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فولوں کے رست تو کڑوے اور کسیلے ہوتے ہیں نمکین اور کھارے ہوتے ہیں پھر یہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے تو مکھی نے عرض کیا یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے ہمیں قدرت نے بتا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ پر دروش شریف پڑھتی ہوئی آؤں یا رسول اللہ یہ شہد کی لذت اور مٹھاس اسی درود پاک کی برکت ہے محترم ناظرین یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے اور درود پاک کی برکت ہی ہے کہ کڑوے اور کسیلے رس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے یقیناً غور کرنے کا مقام ہے کہ باغوں میں مختلف قسم کے فول ہوتے ہیں جس طرح ان فولوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں اسی طرح اس کا مزہ بھی الگ الگ ہوتا ہے مگر خالق کائنات نے دروش شریف میں اتنی تاثیر عطا کر دی ہے اور اتنی طاقت پیدا فرما دی ہے کہ چمن کے فولوں کے کرواہت کو دور کر کے اس میں مٹھاس آ جاتی ہے اس لئے دوستو اگر دعا کو بارگاہ خداوند میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں دروش شریف کی مٹھاس پیدا کرو اگر نماز کو بارگاہ خداوند میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں دروش شریف کی مٹھاس پیدا کرو اگر روزہ کو بارگاہ خداوند میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں دروش شریف کی مٹھاس پیدا کرو اور اگر عبادتوں کو بارگاہ خداوند میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں دروش شریف کی مٹھاس پیدا کرو تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائے گی تمہارے روزہ حج و زکاة بھی قبول ہو جائیں گے تمہاری عبادتیں بھی قبول ہو جائے گی کیونکہ جس طرح دروش شریف چمن کے فولوں کی کرواہت کو دور کر کے اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے اسی طرح قبولیت آمال کی رکاوٹ کو دور کر کے اس میں شرف قبولیت کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے اس پہ مہربا رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق شہ حضور ہوتا ہے اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے تو محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ